دوستو پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو فلٹر گیلری کے حوالے سے بتایا ہم لوگوں نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت فلٹرز ہمارے پاس پوٹو شاپ کے اندر اویلیبل ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی پکچرز کو بہت خوبصورت ایفیکس دے سکتے ہیں اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں ایک تھرڈ پارٹی پلگن کے بارے میں دوستو تھرڈ پارٹی پلگن کا مطلب یہ ہے کہ ایسے فلٹرز یا ایسے ایفیکس جو کہ فوٹو شاپ میں ویسے نوملی تو موجود نہیں ہوتے یعنی کہ بائی ڈیفولٹ نہیں ہوتے لیکن ان کو آپ بہت ہی آرام سے گوگل وغیرہ سے ڈاؤنلوڈ کر کے فوٹو شاپ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی مدد سے بلکل اسی طرح جیسے فوٹو شاپ کی فلٹر گیلری ہم نے دیکھی ہم ان ہی سوٹرز کی مدد سے بھی ان چھوٹے چھوٹے پلگنز کی مدد سے بھی بہت خوبصورت ایفیکس جو ہیں وہ فوٹو شاپ کے لیے حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو جس پلگن کے بارے میں بتانے لگا ہوں یا جس تھرڈ پارٹی پلگن کے بارے میں بتانے لگا ہوں اس کا نام ہے ایمیج نومک پورٹریچر دوستو یہ جو ایمیج نومک پورٹریچر ہے یہ ایک میجیشن ہے میں اس کو میجیشن اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایسا پلگن ہے ایسا فلٹر ہے جس کی مدد سے ہم صرف ایک سنگل کلک کی مدد سے اپنی پکچر کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں آپ اس وقت سکرین کے اوپر ایک ایمیج دیکھ رہے ہیں یہ ایک فیمل فیس کا ایمیج ہے ایک پورٹریٹ ہے فیمل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین کے اوپر کچھ پرابلمز ہیں ہم ایمیج نومک پورٹریچر کے مدد سے اس لیسن کے اندر اس پورٹریٹ کو ٹریٹ کریں گے اور ڈیفرنٹ ایفیکس لگانے کی کوشش کریں گے تو چلیں چلتے ہیں پوٹو شاپ کی طرف اور لرن کرتے ہیں ایمیج نومک پورٹریچر دوستو یہ ایمیج میں نے آپ لوگ کے لیے اوپن کر رکھا ہے سب سے پہلے میں اس کو فوٹو شاپ میں لے جا کے اوپن کرتا ہوں ڈراغ اینڈ ڈڈراب کرتا ہوں جب آپ یہ ایمیج نومک پورٹریچر اور اس جیسے کچھ ڈیفرنٹ جو تھرڈ پارٹی پلگنز ہیں ان کو انسٹال کرتے ہیں تو عمومی طور پہ عام طور پہ یہ یہاں پہ آپ کی فلٹر گیلری میں نیچے کر کے یہاں پہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی میں فلٹر گیلری میں یہ جو ایمیج نومک پورٹریچر ہے اس کو میں انسٹال کر چکا ہوں یہاں پہ اپنے پی سی میں لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلٹر میں میں جیسے ہی آتا ہوں تو یہاں پہ نیچے ایمیج نومک پورٹریچر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں جیسے ہی کلک کروں گا تو دوستو یہ ایک نئی ونڈو میرے لئے اوپن کر دے گا جس میں کچھ اس قسم کی شکل ہوگی اب یہ ہمارے سامنے بیسیکلی فوٹو شاپ کے اندر ہی ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے پورٹریچر کی اچھے دوستو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو جلدی سے ایک انٹر فیس کے حوالے سے انفرمیشن دیتا ہوں لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ یہ آپ کے پاس کچھ ویریبلز ہیں کچھ ایسی ویلیوز ہیں جن کو آپ خود سے چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بائی ڈیفولٹ سیٹنگز دی گئی ہیں جو کہ ایسی سیٹنگز ہیں جن کے مدد سے آپ جس سنگل ون کلک سے آپ اپنے ایمیج کو صاف کر سکتے ہیں نیٹ کلین کر سکتے ہیں اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے سامنے ہمارا جو ایمیج والی ونڈو ہے جس میں ہمارا ایمیج ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ تین بٹنز ہیں ان پہ ذرا غور کیجئے گا اگر میں اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے صرف میرا ایک ایمیج دکھائے گا اگر میں اس والے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بفور اوپر آ رہا ہے اور آفٹر نیچے آ رہا ہے یعنی کہ جو بھی ایفیکٹ ہوگا یہاں پہ کلک کرنے سے وہ یہاں پہ ہمیں اس والی ونڈو میں نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ ہمارا ایمیج اس والی اوپر والی ونڈو میں ہمیں دکھائی دے گا بلکل اسی طرح سے اگر میں اس والے بٹن پہ کلک کروں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ بفور والی ونڈو ہے اور یہ جو ہے یہ آفٹر والی ونڈو ہے یعنی کہ یہاں پہ میرا ایمیج دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پہ وہ ایمیج دکھائی دے گا جو میں بیسکلی یہاں سے اچھیو کروں گا اچھا جی اس کے علاوہ یہاں سے آپ جنابی علی اپنے امیج کو جو ہے وہ زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس وقت اس کو ہنڈر پرسن جو ہے وہ زوم ان کر لیا ہے اسی طرح سے میں اس کو یہاں سے زوم آؤٹ بھی کر سکتا ہوں اچھا جی یہ اوکے کا بٹن ہم تب کلک کریں گے جب ہم اپنے ریکوائیڈ ریزلٹس اچھیو کر چکے ہوں گے اگر آپ چاہیں کہ آپ اس کو کینسل کرنا چاہیں اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں آپ اس کو بند کر دیں تو پھر آپ یہاں سے کینسل کے بٹن پر بھی کلک کر سکتے ہیں اچھا دوستو یہاں پہ یہ دو بٹن اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا بڑے امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ لکھاو ہے سیم لیئر اور اس میں ایک چیک باکس بنا ہوا ہے یہاں پہ لکھاو ہے جی نیو لیئر اور اس میں بھی ایک چیک باکس بنا ہوا ہے دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ سیم لیئر والے بٹن کو چیک کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو بھی افیکٹ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی اریجنل لیئر کے اوپر ہی حاصل ہوگا جبکہ اس کے علاوہ اگر آپ نیو لیئر والے بٹن کو چیک کرتے ہیں تو دارٹ مینز کہ آپ کا جو فلٹر ہے وہ ایک نئی لیئر میں یعنی کہ آپ کی اریجنل لیئر کو ڈبلیکیٹ کر کے اس کے اوپر اپلائے ہوگا تو میں پریفر آپ لوگوں کو یہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ نیو لیئر کا جو بٹن ہے اس کو آپ چیک کر کے رکھیں تاکہ آپ کا اریجنل امیج آپ کے پاس ویسے کا ویسے محفوظ رہے اور جو بھی آپ افیکٹ لیں یہاں سے پوٹریچر سے وہ آپ کے پاس ایک نئی لیئر کی صورت میں حاصل ہو اچھا جی اب آتے ہیں ذرا ہمارے اس پری سیٹ کی طرف جو ہمارے یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہمیں اویلیبل ہے دوستو اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اوپشنز اویلیبل ہیں جو کہ بہت انٹرسٹنگ سی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہے جو ڈیفولٹ ڈیفولٹ کا مطلب ہے کہ ہماری وہ سیٹنگز جو کہ ایکچول ہمارا جو ایمیج ہے اوریجنل ایمیج ہے اس کے اوپر جو ایکچول سیٹنگز ہیں وہ ہمیں یہاں سے اچھیو ہو جائیں گی سمودھنگ نارمل اچھا دوستو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ جو پوٹریچر کا جو پلگن ہے اس کا جو اصل مقصد ہے یا جو ایکچول اس کا فوٹے ہے اس کی ایکسپرٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سکن کو سمودھ کرنے کے کام آتا ہے دوستو آپ لوگوں نے کچھ لیسنز میں دیکھا لرن کیا کہ کچھ ٹولز ہم نے استعمال کیے فوٹو ری ٹچنگ کے جن کی مدد سے ہم لوگوں نے سکن کو ری ٹچ کیا دوستو یہ جو پلگن ہے یہ جسٹ ون کلک کی مدد سے وہ تمام کام ہماری لئے کر سکتا ہے جو ہم بیشتر دوسرے جو ہمارے ٹولز ہیں ان کی مدد سے کافی محنت کر کے کرتے ہیں یہاں پہ ہماری جو آپشن ہے جی سمودھنگ نارمل اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو یہاں پہ شاید نظر آ سکتا ہے اگر اس کو میں زوم کروں یہ دیکھیں میں ہنڈر پرسنٹ زوم کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سکن کچھ سمودھ ہوئی دکھائی دے رہی ہے اسی طرح سے اگر میں سمودھنگ میڈیم پہ کلک کروں تو یہاں پہ آپ کو سکن کچھ مزید سمودھ نظر آئے گی اسی طرح سے اگر میں سمودھنگ سٹرانگ پہ جاؤں تو یہاں پہ آپ کو سکن کافی زیادہ حد تک سمودھ نظر آ سکتی ہے اگر میں یہاں پہ ہولڈ کروں کلک کروں تو یہاں پہ میرا اریجنل ایمیج نیچے دکھائی دے رہا ہے اچھا اس کے علاوہ کچھ اور آپشن بھی یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں میں واپس ڈیفولٹ پہ آتا ہوں تاکہ میرا ایمیج جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں آجائے اس کے بعد گلیمر یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے گلیمر کی آپ اپنے ایمیج کو گلیمرائز کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسے پریسیٹس اویلیبل ہیں جن کے مطلب سے آپ یہ ایفیکٹ دے سکتے ہیں اگین میں ڈیفولٹ کلک کرتا ہوں اور پھر آتا ہوں جو ٹونز پہ دوستو یہ بھی ایک بہت ہی ایفیکٹیو اور بہت مزدار ہمارے پاس اوپشن ہے یہ ہمارے پاس وہ اوپشن ہے جس کے مطلب سے ہم اپنے ایمیج کے اندر جو کلر ٹونز ہیں یہاں وہ انہینس کر سکتے ہیں یعنی کہ سکن تو سمود ہوگی ہوگی لیکن اس کے ساتھ کلر ٹونز بھی جو ہیں وہ بھی کافی حد تک امپروو ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہائی کی کی ایک اوپشن ہے اور یہ ہمارے پاس ایک لو کی کی اوپشن ہے تو یہ ڈیفرنٹ اوپشن ہم ڈیفرنٹ حالات میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ نیچے آ جائیں یہاں سے میں اس کو نارمل جو ہے وہ کلک کر لیتا ہوں یا چلیں اس کو میں یہاں سے ڈیفولٹ رکھتا ہوں اور اب میں یہاں سے آپ کو کچھ یہ والی اوپشن بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ ہم خود سے چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے جی سمودھنگ یہاں پہ آپ دیکھیں گین وہی والی یہاں پہ وہی والا بٹن جو ہم نے یہاں سے اس بٹن سے ریزلٹ اچیف کیا تھا وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں نارمل کلک کریں گے تو یہ ایک ہمارا پری سیٹ منو آجے گا میڈیم کلک کریں گے تو یہ کچھ سیٹنگ خود با خود ہی کر لے گا سٹرانگ کلک کریں گے تو یہ خود با خود ہی کچھ چیزوں کو سیٹ کر لے گا جبکہ میں اب آتا ہوں جی ڈیف پولٹ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ ڈگریز دی گئی ہیں فائن میڈیم اور لارج یعنی کہ ہماری جو سکن کی سمودھنگ ہے اس کے حوالے سے یہ فائن میڈیم اور لارج کی تین آپشنز ہیں یعنی کہ ہم ان تین آپشنز کو اگر بڑھاتے ہیں تو ہماری سکن جو ہے وہ کافی حد تک سمودھ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ سمودھنگ اگین یہ اوورال ایک پری سیٹ دیا گیا سمودھنگ کے حوالے سے اگر آپ اس کی ویلیو کو کم کر دیں تو سمودھنگ کم ہو جائے گی اگر آپ اس کی ویلیو کو بڑھا دیں تو جو سمودھنگ ہے وہ بڑھ جائے گی اس کے بعد جو کچھ امپورٹن چیزیں ہیں دوستو یہاں پہ سکن ماسک کی آپشن ہے یہ اس وقت میں اس کو یہاں پہ آف کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ سکن ماسک کو آن رکھیں گے تو آپ کو سمودھنگ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی سکن ماسک کو فیلحال میں یہاں پہ آف رکھتا ہوں اور میں چلتا ہوں انہینسمنٹ کی طرف جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہاں بھئی ہمیں بتا رہا ہے جی شاپنس بعض اوقات جب سکن سمودھ ہوتی ہے تو سکن کے سمودھ ہونے کے ساتھ اس کی شاپنس لوز ہو جاتی ہے ایمج کی شاپنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہم واپس اس شاپنس کو اچیو کر سکتے ہیں اس بٹن کے تھو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو ویلیو کو بڑھاتا ہوں تو میرا جو امیج ہے یہ واپس شاپنس کی طرف آنا شروع ہو گیا سمودھنس بھی برقرار ہے لیکن شاپنس بھی مجھے اچیو ہونا شروع ہو گئی ہے اچھے جی اگر میں اس کے اندر وارمت آئٹ کرنا چاہوں تو وہ بھی میں یہاں سے آئٹ کر سکتا ہوں جو کہ مجھے بہت دھیان سے کرنی ہوگی اگر کرنی ہوئی تو اس کے علاوہ میں وارمت کو کم بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ وارمت کو کم کیا تو یہ میں جو ہے وہ ہمارا بلکل جو ہے وہ ہلکے پھیکے کلرز کی طرف چالا گیا اسی طرح سے ہم یہاں سے ٹینٹس کو چینج کر سکتے ہیں اور ہم یہاں سے برائٹنس بڑھا سکتے ہیں اور ہم یہاں سے جنابی علی کنٹراسٹ بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ خود سے سیٹنگز ابھی آپ لوگ کے لئے کی ہیں آپ لوگ کے سامنے اور ان سے میں نے خاص ریزلٹ جو ایک وائر کیا ہے اب میں نے یہاں پہ کلک کیا نیو لیئر کا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اوکے پہ اور اب آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں اس امیج کو زوم کروں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا امیج پہلے والا امیج بلکل نہیں رہا یہ ایک نئی لیئر آگئی ہے جس کو میں آف کروں تو ہمارا اریجنل امیج بلکل نیچے جو ہے وہ ویزبل ہے اور آن کروں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو امیج ہے وہ بلکل تھوڑے سے کام سے کتنا امپروو ہو چکا ہے تو دوستو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ امیج نومک پورٹریچر یا کتنے انٹرسٹنگ لیئے امیجز کو جو ہے وہ ٹرانس فارم کرتا ہے